تاجدار ختم نبوت دیکھ رہے ہیں آپ مہربانی فرمائیں اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی گلبہ کی رہے گا نہ چمل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا ساہی بے لولاک کے اوپر درود ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا درود کی فضیلت ہم نے بچپن سے سنتے آئے پڑھتے آئے لیکن یہ قبلہ بابا جی کی جناب اعلیٰ انفرادیت ہے انہوں نے ہمیں درود کی اہمیت بھی بتائی اور درود والے کے نام پہ کٹ مرنے کی اہمیت بھی بتائی انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ درود پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے پر یہ قبول اسی وقت ہوتا ہے جب درود والے کی ناموز پہ پہرا بھی دیا جائے اور انہوں نے اس طرح پہرا دیا یہ سبق بچے بچے کو یاد کرا دیا منصبہ نبیان منصبہ نبیان اور یہ بیانیاں لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود بھی بابا جی جیل میں رہے خود بھی بابا جی کے گھر کو تین چار بار توڑا گیا لوٹا گیا یہ سارا کچھ سہنے کے بعد پھر بھی بابا جی جب آئے تو میدان میں وہی بات کرتے رہے منصبہ نبیان اسی وجہ سے اگر کارکنوں کے گھر لوٹے گئے سامان توڑے گئے گھر کے اندر چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے یہ سارے اس لیے سہ گئے آج پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ آگئے کہ اس بابے نے یہ سبق یاد کرایا تھا جس آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں ان کے درود کا یہ تقاضہ ہے اگر حجرے میں درود پڑھا جائے تو ان کے نام پہ ہتھ کڑی پہن کے بھی درود پڑھا جائے کہ جو پڑھے گا ساغب ہے لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اسکار تن بدن رہ جارگار بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا نام شاہان جہار مٹ جائے گی لیکن یہاں یہ یاد رکھ لیجئے کل بوشن یادف کے لیے قانون سازیاں مٹوں میں منظور کرنے والوں یہ یاد رکھ لو فیٹیف کی رضا منتی کے لیے آنے واحد میں پل منظور کرنے والوں یہ قوم تم سے آج بھی پوچھ رہی ہے یہ الیکشن کے دور میں بھی پوچھے گی کیا فیٹیف کا حق زیادہ تھا یا رسول اللہ کا حق زیادہ تھا یہ قوم تم سے ضرور پوچھے گی کہ عالمی عدالتوں اور عالمی قوانین کا حق زیادہ تھا یا اسلام کے قوانین کا حق زیادہ تھا جو قانون رسول اللہ نے بنایا من صببہ نبی من صببہ نبی تو آج اتنا سوال ہے کہ تم سے وہ حق کیوں ادا نہ ہوا تم تو ایوان میں اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے اچھا چلو میں اس کے بعد والے تب کیسے بھی ایک سوال کرتا جاؤں وہ تو ظالم تھے وہ تو جناب جس طرح بھی آئے وہ سب کو پتائے چھوڑ دیجئے اس بات کو آپ میں سے کوئی کیوں اپوزیشن میں سے نہ نکلا کہ لبیک والوں کو ستائیس جنازے دینے پڑے بیس آزار کارکنوں کو جیلیں دیکھنی پڑی کروڑ وربوں کا نقصان کارکنوں کو برداشت کرنا پڑا آپ کہاں بیٹھے رہے کوئی ایک بھی نہ نکلا یہ جو کہے کہ میں قرار داد لاتا ہوں کیونکہ یہ صرف مسئلہ لبیک والوں کا تو نہیں ہے یہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے تو آج یہ لاکھوں کا استعمال سوال کر رہا ہے کہ کیا جنابِ عالی حق نہیں ہے اس پاکستان کا کہ یہاں وہ نظام وہ جس کے لیے یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ کی ضرب لگائیں پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا میں جب تین مہینے بعد ریمانٹ کارٹ کے سی ٹی ڈی کا واپس آیا میں اپنے جنابِ عالی حمیرِ محترم کو صرف تین منٹ کے لیے میری ملاقات ہوئی جاتے ہوئے ملتے ہوئے میں نے کمزور سی بات کہی تو مجھے میرے امیر نے کہا ایسی بات نہیں کرتے چھوٹی بات نہیں کرتے ہم جن کے لیے آئے ہیں یاد رکھ لینا یہ حکمران اور ان کی حکومت نہیں رہنے والی میرے مالک کی حکومت صدا رہنے والی ہے والا حلقِ بریاؤ فِس سماواتِ والارد تو بس اتنا کہیں گے کہ یہ حکومتیں آنے جانے والی چیز ہے ایمان کی فاغت کیجئے اس نے ادھر بھی کام آنا قبر میں کام آنا حشر میں کام آنا کیونکہ نامِ شاہاں جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا تاجدارِ ختمِ نبوت استماعہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے کبلہ بابا جی کی موجودگی میں ہم نے دو نومبر کا منظر بھی دیکھا آج استماعہ تو موجود ہے آج آپ کے چانے والے بھی موجود ہیں آج پوری دنیا میں فالویں گز سے بھی زیادہ ہے آج جنابے کی چیز کی کمیہ ہے وہ بس یہی ہے صرف میں نہیں ہے یہ جناب سٹیج کی سب سے پچھلی لائن سے لے کے پنڈال کی آخری لائن تک ایک ہی چیز ہر بندہ محسوس کر رہا ہے ایک ہی فریاد ہر ایک کے دل سے اٹھ رہی ہے کاش بابا خدا دے واسدے اکوار آجار خدا دے واسدے اکوار آج آ کیوں آواز آئے کہ یہ بھی اکوار ہے خدا دے واسدے اکوار اٹر چلے آترہ بیمار آجار خدا دے واسدے اکوار آجار میں سد کے تیریوں مٹھیاں گلاتوں میں سد کے تیریوں مٹھیاں گلاتوں سد کے تیریوں مٹھیاں گلاتوں اٹر چلے آترہ بیمار آجار خدا دے واسدے اکوار آجار اکوار گماند بوجھ نے بے حال کی تا اے بابا آہ دیکھو دا سہی کہ آج فلسطین پہ کیا ہوا جب بھی فلسطین کی وعدہ تھی تلپے کی آقصاں کی صدا دینے والے بابا آج جناب منظر دیکھ آج پاکستان میں کیا ہوا آج آپ کی مسجد میں جو ہوا جو جنابِ آلہ خون کی حولی پورے پاکستان میں کھلی گئی بابا بس یہ چاہتے دیکھ تو آپ رہے ہیں بس جناب دعا بھی کر دیجئے ایک بار کرم نوازی فرما کہ ہماری وہ خمگین کیفیت بھی بدل دیجئے غمانے بوجھنے پہ حال کی تا غمانوں دور کر غم خار آجا غمانوں دور کر غم خار آجا اے ٹرچلے آ تیرا بیمار آجا خدا دے واسطے اکوار آجا اور آخر میں ایک شعر حفیظ جلندری کا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں آپ کو کہاں سے فنڈیں گا رہی ہے میں نے کہا ہم پہ الزام تراشیاں کرنے والے ہم پہ تحمتیں لگا کے میڈیا پہ جھوٹ بکنے والے وہ سب جناب اپنی موں کی کھا کے واپس پلٹ گئے کہتے ہیں یہ کون سی پاور ہے کہ دنیا ایک آواز پہ چلی آتی ہے تو میں بس اتنا کہوں گا بلس رفیظ جلندری کہی گئے یہ جماعت اس لیے اللہ کے فضل سے کھڑی ہوئی ہے کہ اس کی دنیا کی کوئی اور لالچ نہیں ہے ایک ہی لالچ ہے کہ حضور کا دین تخت پہ آ جائے ایک ہی لالچ ہے کہ رب کی دھرتی پہ اسی کا نظام آ جائے کہ دل بے مودہ ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بلدے ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت اب تشریف لاتے ہیں ادھر خیال کے لیے پیر سید سرور شاہ محمد ہنفی سیفی رکن شورہ تحریک لبے گیا رسول اللہ پاکستان نعروں کی گوج میں استقبال رسول اللہ پاکستان